ملتان کے مقیم صاف پانی کے منتظر شہر میں موجود متعدد واتر فل فیشن پلانٹس غیر فال سورج میانی اجیپور شریف پورا قادر آباد سمیت دیگر علاقوں میں صاف پانی کی عدم فراہمی سے رہائشی پریشان دی سی کو پیش ریپورٹ کے مطابق مناسب میکنزم نہ ہونے کے باعث پلانٹس غیر فال زلہ ملتان میں موجود بند واتر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کا معاملہ چپن خراب پلانٹس میں سے بتیس کام مرمتی کام مکمل ایک ایسیکیٹیو انجینئر شہزاد مونیر کا کہنا ہے واتر فلٹریشن پلانٹس کو مرحلہ بار بحال کیا جائے گا رہیم یار خان میں سائیکل سٹینڈز کی برمار سٹینڈز پر شہریوں سے اضافی چارجز وصول کیے جانے لگے موٹر سائیکل کی پارکنگ دس کی بجائے بیس روپے مقرر ٹوکن پر بھی قیمت موجود نہیں غریب آبان شہر بھر کے سائیکل سٹینڈز میں اوور چارجنگ سے پریشان لئیہ میں قائم دانش سکول پانچ سال بعد بھی فنکشنل نہ ہو سکا سکول کی امارت پوٹ پوٹ کا شکار حکومت کے کروڑوں روپے کا زیادہ بچوں کو حصول تعلیم دشواری انتظامی خاموش خانے وال مویشی منڈی سے مہتما لائف سٹاک کا عملہ غائب چیچٹ زدہ جانتوں سے کانگو وائرس پھیلنے کا خدشہ منڈی میں سہولیت نہ ہونے سے بپاری پریشان تیدو لدھا پر صفائی آپریشن کو مثالی بنانے کے لیے بہاول پور ویس منیزمنٹ کامپنی کا احسن اقدام کامپنی کی طرف سے شہریوں کو علائشوں کو محفوظ ٹھکانے لگانے کے لیے کالز کے ذریعے ہدایات فراہم کی جانے لگی ملتان جنرل بس ٹین پر حالیہ بارشوں کے باعث پڑھنے والا گڑا ہتا حال پور نہ کیا جا سکا گڑے کی وجہ سے سڑک پر دڑاڑیں پڑ گئیں ٹریفک کی روانی بھی متاثر کوٹ ادو میں قائم منہ پل منتخب عوامی نمائندوں کی ادم زلچسپی کے باعث ٹوٹ پوٹ کا شکار نہر میں گرا پل اکا ایک حصہ عرصہ دراز سے مرامت نہ ہو سکا رہگیروں کو پل سے گزرنے میں دشواری کا سامنا غزائیت کی کمی کے باعث رہیم یار خان میں بچے متعدد بیماریوں میں مبتلا سکریننگ کے دوران اسی ہزار سے زائد بچے مختلف بیماریوں کا شکار نکلے سی او ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ مناسب خوراک کی فراہمی سے بچوں میں غزائیت کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور تعلیمی اداروں کو بلدیاتی اداروں کے حوالے کرنے کے خلاف نیاوالی میں پنجاب پیچر یونین اور تیچرز ایکشن کمیٹی کا احتجاج مزاہرین کی پالیسیوں کے نفاظ کی شدید مظامر